موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہلشتر غازی بابا پاکستان سے خوشام دیر کیا آپ بال کھڑے ہو کر بناتے ہیں بناتی ہیں تو یہ سیگمنٹ آپ کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں زندگی پر گنجے نہ ہوں یا گنجی نہ ہوں لمبے گھنے بال رہے ہیں بال بیٹھ کر منائیں میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی جن کہے تو پرواہ نہیں کرنا لیکن بھائی جن جن کی بات کر رہا ہے ان کی بات کی پرواہ کرے مولا علی کا ارشاد ہے یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے مولا علی آل رسول کے فرمودات ارشادات میں شامل ہے کہ کھڑے ہو کر بال بنانے والے کا دل سخت ہو جاتا ہے رزق کی برکت چلی جاتی ہے جو لوگ کھڑے ہو کر بال بناتے ہیں ان کو تیسری چیز جو ملتی ہے ان کی آئی سائٹ کمزور ہو جاتی ہے یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے آل رسول نے فرما دی اب بات ہی ختم ہو گئی میڈیکل سائنس کے سے یہ ثابت ہے کہ جب آپ کھڑے ہو کر بال بناتے ہیں تو پوری باڈی میں سروائیکل سب سے پہلے سٹریس آؤٹ ہو رہی ہوتی ہے حصوصاً اگر آپ کے بالوں میں گچیاں یا گٹلیاں سی بن جاتی ہیں یا نوٹس یا سیمی نوٹس آ جاتی ہیں اب آپ نے اسے جنگلیوں کی طرح برس سے گسیٹ رہے ہیں کھٹاک کھشاک کھشاک بنا رہے ہیں تو یہ جو سی ون سی ٹو میں جھٹکا آ رہا ہے یہ نیچے ال فور تک جا رہا ہے اور سپائن تک آ رہا ہے یعنی بیک بون ہپ بون تک وہ جھٹکا آ رہا ہے یہی سٹریس جب آپ بیٹ کر کریں گے تو وہ آپ کی سپائن کو نہیں جائے گا بلکہ بیٹنے کی وجہ سے گھٹنوں سے اور ٹانس سے ہو کر وہ ارث میں چلا جائے گا سپائن کو سویفٹ لی بوما سے تھرو کر جائے گا یہ اللہ کا ایک نظام ہے خصوصا جب آپ بیٹ کر کنگی کریں گے تو برین ساری ایکسرسائز کو اگزرٹ کر کے آپ کی ریٹائنہ کو کورنیا کو نرچر کرے گا آپ کی ٹیمپلز کو سکون دے گا اور یہ خون اچھی طرح بجائے سپائن کو جا کر نقصان پہنچانے کے اگزرٹ پریشر کرنے کے واپس گردش میں اچھا آ سکے گا اور جب یہ پوری گردش میں واپس آئے گا تو آپ کے دماغ کو بھی سکون ہوگا وہ لوگ جو بیٹ کر بال بناتے ہیں ان کو روزی رزق دل کے نرم ہونے کے ساتھ جو اچھی ایک چیز دتا اور ہوتی ہے وہ اچھی اور سکون کی نیند ہے کیونکہ یہاں ایک اور لیڈ اور ہنٹ آپ کو ہدیہ کر دوں غازی بابا کی جوتیوں کے سبتے کہ وہ لوگ جو رات کو بال بناتے ہیں وہ تو اس کو مائنس کر دیں کیونکہ ہم نے ایک غازی بابا کا ایک چینل پر خاص سیگمنٹ کیا ہے کہ رات کو بال نہ بنائیں رات کو جو آئینہ دیکھ کر بال بناتے ہیں ان کے چہرے پر چھائیاں بھی آ جاتی ہیں ان کے بال بھی آہستہ آہستہ وڈراؤ جھڑ کر گتھیوں کے گتھیاں نکل کر لچے کے لچے گر کے گنجے بھی ہو جاتے ہیں تو ایک تو رات کو بال بنانے نہیں چاہیے اگر آپ بال بنا ہی رہے تو آئینہ دیکھیں بغیر بنائیں ہلکا سا زیتون کا تیل لے کر مساج کریں بال بنائیں بیٹھ کر سکون دروشری سورہ فاتح سورہ کوسر پڑھ کر سورہ قدر پڑھ کر سویں زبردست قسم کی نیند آئے گی آپ کو اور زیادہ دیر تک بال کنگی نہ کریں اگر آپ مرد ہیں اگر آپ سسٹر نے بہن ہے تو سٹریس نہ لائیں بالوں کے اوپر بالوں کو سافٹ مساج کر کے زیتون اور آلیو وائل سے نرم کریں کبھی بھی الجے والوں کو کنگی سے سیدھا نہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں آپ جلدی گنجی نہ ہوں اور اگر آپ چاہتے ہیں لانگ ٹم تک آپ کے بال رہیں اس کو ہلکے مساج سے سافٹ کریں پھر آہستہ آہستہ اسے کنگی لکڑی کی کنگی سے اور ہمارے ایک سیگمنٹ ہے آوج کی کنگی جو کہ ہاتھی کے دانت سے بنتی ہے وہ تو گنجے کے بھی بال لے آتی ہے آپ نے دیکھنا ہے تو وہ خاص طور پر سیگمنٹ جا کر دیکھیں اس کا نام ہے اپنے بال واپس اگائیں آوج کی کنگی کا اس پہ ذکر ہے آن لائن ساری دنیا میں مل سکتی ہے جن کے پاس شکایتیں نہیں مل رہی وہ آن لائن آرڈر کریں ملیشیا سے تائیوان سے تھائیلینڈ سے وہ آن لائن ہوم ڈیلیوری کتنے لوگوں اور اسے میں منگا بھی لیئے تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ کھڑے ہو کر کبھی بال نہ بنائیں اگر آپ اپنے صحتمن اور عمر بھر چاہتے ہیں کہ آپ کے پوتے پوتیاں بھی آپ کو گنجا نہ دیکھیں